زمانے سے پینے کو زہر ملا زمانے سے پینے کو زہر ملا تو لفظوں میں زہر دکھاؤں گا زخم کو بھی لکھوں گا ایسا کہ ہر دل میں چھا جاؤں گا ایک مسئلہ ایک شیئر دیکھئے گا بویا پیڑ ببول کا بویا پیڑ ببول کا پھل کہاں سے آئے گا زہر گولا من میں سکون کا پل کہاں سے آئے گا اب زبان پر گلاب کی بولی ہاتھ میں ہے چاکو سب کے زبان پر گلاب کی بولی ہاتھ میں ہے چاکو سب کے اپنی شاک کاٹ رہے اچھا کل کہاں سے آئے گا بہت بڑی ہے اور ایک ویانگ لکھتا ہوں تو ایک گزل تو نہیں کہوں گا کیونکہ بہر کے باہر ہے لیکن ویانگ ہی ہے اسے سمجھنے کوشش کیجئے گا یہ سارے لڑکوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی پریشانیاں ان کی پریشانیاں کوئی سمجھتا نہیں ہے اس پہ لکھا ہے اور یہ فیمنزم کے لیے ہے کیونکہ فیمنزم کا آج نعرہ جو لڑکیاں لے کے چل لیں بہتی گنگا میں بس ہاتھ دھوتے چل لیں پتہ نہیں نہیں ہے بس فیمنزم کے نام پہ کچھ بھی کر رہی ہیں آج تو اس کے لیے آپ دونوں پلیس مکستہ مت ہوئی ہے تو آپ سب کوئی سمرکت ہے بہت تھک گیا ہوں بہت تھک گیا ہوں مجھے چین سے اب سونے دو ایک سیلاب ہے اندر کچھ دیر تو مجھے رونے دو مرد ہوں تو کیا ہوا جذبات مجھ میں بھی ہے مرد ہوں تو کیا ہوا جذبات مجھ میں بھی ہیں آسو باہر آ رہے من کو ہلکہ ہونے دو بہت اچھا بہت تھا امیتاب بچن نے ایک پچھر میں کہہ دیا مرد کو درد نہیں ہوتا تم نے مان لیا تو اسی پہ لکھا تھا یہ کس نے افہا پھیلائی ہے مرد درد ہمیں نہ ہوتا ہے یہ کس نے افہا پھیلائی ہے درد ہمیں نہ ہوتا ہے ہر حق مانگتی لڑکی کو تھوڑا بوجھا ڈھونے دو بہت بڑی ہے بہت اچھا ذمہ داری اور کندے میں کندہ سب کا چھوٹا ہے ذمہ داریاں سب کی بڑی ہوتی ہیں تو اس پہ لکھا تھا کہ ذمہ داری اور کندے میں کندہ سب کا چھوٹا ہے سپنے دفن ہوئے جو اب ان کو زندہ ہونے دو بڑی ہے ارشا جلن سکھائی گئی میٹھی بار ارشا جلن سکھائی گئی تیکھی باتیں سنائی گئی یہ ہوتا ہے ریلیٹیس آتے ہیں ارے میرے بیٹے کا پرسنٹے جیسے ہیں تمہارے اتنے ہی رہ گئے تو اس پہ یہ لکھا تھا کہ ارشا جلن سکھائی گئی تیکھی باتیں سنائی گئی شرما سے پرتیشت کم ہوا اسے تھوڑا اوپر ہونے بڑاپا آ گیا پین نے میرا کاتب ہے تو اس سے لکھتا ہوں بڑاپا آ گیا کاتب ذمہ داری سے مکت ہو گیا چند لمحے ہیں بچے مجھے بچپن کے ٹوٹے ہوئے کھلونے دو ایک اور ہے اس کے لکھا تھا کی آخر میں کل لیتے ہیں کیوں یہ سوال ہے اس پہ چند لائنیں ہیں بس کی کس سے کیا بولوں میں کچھ کیوں سمجھ نہیں آتا کس سے کیا بولوں میں کچھ کیوں سمجھ نہیں آتا مجھ سے جڑا ہر رشتہ کیوں زندہ رہ نہیں پاتا ملے تو بہت ہے سفر میں آپ بیٹی سنانے والے یہ خیال آیا تھا کہ ایک بار گیا تھا منچ پہ تو بہت ساری بھیڑ تھی آخر تک آخری پرفورنس تھی میری تو بس پانچ لوگ بچے تھے تو اس پہ یہ خیال لکھا تھا ملے تو بہت ہے سفر میں آپ بیٹی سنانے والے سنانے میں جاؤں تو باشندہ کیوں نظر نہیں آتا میٹھی باتیں سچے وادے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں سب میٹھی باتیں سچے وادے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں سب یہ دو رنگوں کا نکاح چہرے سے کوئی کیوں نہیں ہٹاتا تم تھی تو اماؤس میں بھی روشنی ملی تھی مجھے تم تھی تو اماؤس میں بھی روشنی ملی تھی مجھے یہ پونم کا چاند مجھے ذرا بھی کیوں راس نہیں آتا جلدباجی میں بھروسہ کسی پر نہ کرو کاتب جلدباجی میں بھروسہ کسی پر نہ کرو کاتب ہاتھوں میں ہے مرہم سب کے ہاتھوں میں ہے مرہم سب کے آستین میں ہے کھر کوئی کھنجر چھپا تھا اور سر جس کی بات کر رہے تو اس کی شروعات کرتے ہیں تو یہ لکھا تھا سنیل جوگی جی نے مکے باز فلم میں ان کا گانا آیا تھا تو اس کا شرشک تھا کہ مشکل ہے اپنا میل پری یہ پیار نہیں ہے کھیل پری ہے تو اسی زمین پہ میں نے لکھا تھا کہ اسمبو ہے اپنا میل پری ہے سنیے گا میں موڈی یوگی سا کمیونل میں موڈی یوگی سا کمیونل تم دھرنر پیش کرینا تھی میں موڈی یوگی سا کمیونل تم دھنیر پیکش کرینا سی میں اگھنڈ بھارت کا سنگی ہوں تم کانگریس کی بیل پریے اسمبھا ہے اپنا ہوئے میں اگوری کی جٹا سا تم افسراؤں کے کیش سی میں گنگا کی نرملدھارا سا تم کڑوا اس پہ تیل پریے اسمبھا ہے یہ دیکھے گا کی میں راہل گانڈی کی عزت سا تم امشہ کے شان سی میں منموہن کی چپی سا تم چھپن انچ کی نکیل پریے اسمبھا ہے اور اگلے میں بتاؤں گا کی اس بندے سے خوش قسمت بندہ میں نے آس تک زندگی میں نہیں دیکھا سنگل پچاس پار ہیں رشتہ دار پرشان نہیں کرتے کہ شادی کر لو اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت اس لیے ہے میں دلی کی سردی سا تم جسل میر کے گرمی سی اور اگر لائن صحیح لگے تو تالیہ بتائیے گا اس بندے کے لیے میں دلی کی سردی سا تم جسل میر کے گرمی سی میں سلمان کی اجلی قسمت سا تم جودپر کی جیل پریے اسمبھا ہے پھر یہ دیکھئے گا سنگتی کا اثر کیسا ہوتا ہے اس ویانگ نے سب سے اچھا دیکھے گا یہ کہ سنگتی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے نہیں ان کی دیکھئے گا میں کیجری کے موفلر تھا میں کیجری کے موفلر تھا تم موڈی کے جیکٹ تھی میں کیجری کے موفلر تھا تم موڈی کے جیکٹ تھی مجھے ملا LGCM بیواد مجھے ملا LGCM بیواد تو تم ہو گئی نوٹوں کی ریل پریے اسمبھا ہے اپنا ریل پریے اور میں لال قلعے کی جھال مڑی میں لال قلعے کی جھال مڑی اس ویانگ کو سنانے سے پہلے بچھے یہ کہوں گا کہ فیلس بک پہ آشکال چلنا ہے میم ہر کوئی دیکھ رہا ہے تیج بھی کر رہا ہے لیکن دیوار پہ جو پوسٹر ہوتے ہیں نا گمشدہ کے جو نیشنل پہ آتے ہیں تو اسے دیکھنے سے پہلے لوگ بند کر دیتے ہیں ٹی وی تو دیکھے گا کہ میں لال قلعے کی جھال مڑی تم چاننی چاپ کے پراتے سی میں لال قلعے کی جھال مڑی تم چاننی چاپ کے پراتے سی میں دیوار پہ گمشدہ پوسٹر سا تم میمز کی ریل پریئے اسمبھو ہے اپنا آمین یہ خیال دکھے گا کہ تمہاری زندگی راجیف چاپ سی تمہاری زندگی راجیف چاپ سی میری بدرپور سی سنسان پریئے تمہاری زندگی راجیف چاپ سی میری بدرپور سی سنسان پریئے تم ڈی ایل اف کے مارکٹ سی میں اٹھا کی ہوں سیل پریئے اسمبھو ہے اپنا آمین اور سنجدہ کی ابھی فلم آئی تھی تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں ہوا کی مطلب کی سزا ہوئی تھی لیکن تو اس پہ ایک ویہنگ لکھا تھا کہ تم مادوری کے چہرے سی تم مادوری کے چہرے سی میں چنکی پانڈے کے پیس تھا اسی لئے وہ بھائی بول لے تم مادوری کے چہرے سی میں چنکی پانڈے کے فیس تھا تم نبے کے ایک ای پوٹی سی تم نبے کے ایک ای پوٹی سی ہم کو وہ کروا گئی جیل پریے اور سمبھو ہے اپنا اپنے شکریہ اور شکریہ اسی کے ساتھ